موسیقی جمعہ پندرہ مارچ سال دوہزار انیس کی نیوز پلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی دو مساجد میں نماز جمعہ کے دوران مسلح افراد کی فائرنگ سے انچہ سفراد جانبہک اور بیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں نیوزی لینڈ کی وزیر آزم نے کہا ہے کہ کرائسٹ چرچ میں دو مساجد پر حملے دہشتگردی کے سوا کچھ نہیں ہیں علاقتوں کی تعداد کے اعتبار سے نیوزی لینڈ کی تاریخ میں دہشتگردی کا یہ بدترین اور سب سے بڑا واقعہ ہے نیوزی لینڈ کے پولیس کمیشنر مائک بوش نے دونوں حملوں میں انچہ سفراد کی حلاقت کی تصدیق کی ہے پولیس نے کہا ہے کہ عملے کے بعد تین افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جن میں سے ایک کو افتے کو قتل کے الزامات میں حدالت میں پیش کیا جائے گا وزیر آزم جیسنڈا آرڈرن کا کہنا ہے کہ مسلح افراد کی جانب سے مساجد پر حملے بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے ہیں انہیں نے واقعہ کو دہشتگردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عملوں کے بعد پورے نیوزی لینڈ کے لیے سیکیورٹی کو انتہائی الیٹ کر دیا گیا ہے انہوں نے اسے ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا دارالحکومت ویلنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر آزم نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والے افراد انتہا پسندانہ نظریات رکھتے ہیں اور وہ پولیس کی واش لسٹ پر نہیں تھے وزیر آزم نے واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹھیرے میں لانے کے عظم کا اظہار کیا اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ادایت پر پوری طرح عمل کریں آسٹریلیا کے وزیر آزم اسکوٹ موریسن نے تصدیق کی ہے کہ فائرنگ کے الزام میں گرفتار ایک شخص آسٹریلوی شہری ہے جو ان کے بقول انتہا پسند اور دائیں بازو کا دہشتگرد ہے حملوں سے متعلق ایک غیر مصدقہ ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے جو مبینہ طور پر عمل آور کی بنائی ہوئی ہے اس میں اسے لوگوں پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے تاہم فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ویڈیو کو اپنی سائٹ سے اٹھا رہے ہیں عمل آور کی جانب سے فیس بک پر ڈالی جانے والی ویڈیو کو اگرچہ اٹھا دیا گیا ہے لیکن متحد مختلف اکاؤنٹ سے دوبارہ اپلوڈ کی جانی والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمل آور ایسے اتیار گھاڑی سے نکالتا ہے جن پر مختلف عبارتیں لکھی ہیں اور اس کے بعد وہ مسجد میں داکھل ہو کر نمازیوں پر فائرنگ کرتا ہے عمل آور نے یقینی بنایا کہ کوئی بھی مسجد سے باہر نکلنے نہ پائے اس دوران وہ بھاگنے والے نمازیوں کا پیچھا کرتے ہوئے باہر پارکنگ تک نکل جاتا ہے اور ان پر گولیاں چلا کر دوبارہ مسجد میں آ کر باگنے کی کوشش کرنے والے زخمیوں پر دوبارہ گولیاں چلاتا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمل آور تین مرتبہ مسجد میں آیا اور آخری مرتبہ اس نے ایک ایک شخص کے قریب جا کر ان پر متحد بار گولیاں چلا کر ان کی موت کو یقینی بنایا فائرنگ کا واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کرائس چرچ میں موجود تھی جس کے کلاڑی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ال نور مسجد جا رہے تھے ٹیم کے نائب کوچ نے خبر رجسہ ادارے ریٹرز کو بتایا ہے کہ ٹیم کی بس مسجد کے باہر رکی ہی تھی جب وہاں فائرنگ شروع ہو گئی فائرنگ کی آواز سنتے ہی ڈرائیور بس کو لے کر وہاں سے نکل گیا کوچ نے بتایا کہ واقعے میں تمام کھلاڑی محفوظ رہے ہیں ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین مراد بلوچ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ستائیس مارچ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے اس دوران بلوچستان میں پارٹی کے تمام زون آگاہی ریفرنسز کا انعقاد بھی کریں گے اور بین الاقوامی سطح پر جرمنی جنوبی کوریا آسٹریلیا برطانیہ اور یونان میں احتجاجی مظاہرے اور ریفرنس پروگراموں کا انعقاد بھی کیا جائے گا ترجمہ نے مزید کہا کہ ستائیس مارچ انیس سو اٹالیس بلوچ قومی تاریخ میں ہمیشہ ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس دن کس طرح نوزائی در ریاست پاکستان نے بلوچوں کی ہزارہ سالہ تاریخی سرزمین پر فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کر کے بلوچستان کو غلام اور اپنی ایک کالونی بنانے میں کامیاب ہوا اور اسی دن سے بلوچ قومی شناخت تہذیب و ثقافت اور گران قدر قومی اقدار ایک ایسے ملک توسیع ازائم کا بینٹ چڑ گئے ہیں جو تاریخ اور تہذیب سے محروم محض مغربی آقاوں کے مفادات کی چوکیداری کے لیے وجود میں لایا گیا تھا بلوچ ہیمن رائٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں برطانوی نشریعتی ادارے بی بی سی کے مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی اور بغیر شناخت دفنانے پر مبنی ریپورٹ پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ چھبیس ماہ میں بلوچستان بھر سے ایک سو اکتیس مسخ شدہ لاشیں برامد ہوئی ہے جن کو بغیر شناخت کے دفنانے گیا ہے جو میسنگ پرسنس کے اہل خانہ کے لیے باعث تشویش عمر ہے اور اس طرح کے غیر انسانی واقعات لا پتہ افراد کے لوہہکین کے لیے مزید عذیت کے باعث بن رہے ہیں ترجمان کے مطابق ملک کے عدالت عظمانے ناقابل شناخت لاشوں کی ڈی اے نے کل لازمی قرار دیا تھا لیکن حکومت سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامد نہیں کر رہی ہے ترجمان نے مزید کہا کہ وزیری داخل بلوچستانز یا لانگو کا مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی کے واقعات اور گمنام قبروں کی دریافت کی وجہ ریاست سے تعاون نہ کرنے کو قرار دے کر حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے حالانکہ گزشتہ کئی سالوں سے لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کی ادم بازیابی کے خلاف وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے پلیٹ فارم سے جدو جہد کر کے ریاست اور حکومتی اداروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے پیاروں کو عدالتوں میں پیش کر کے انہیں انصاف فراہم کیا جائے لیکن ان کی آواز سنی انسنی کی جاتی رہی ہے جینبا میں اقوام متحدہ کے چالیسویں انسانی حقوق کے سیشن کے موقع پر بلوچ وائس ایسوسییشن کے جانب سے بروکن چیئر کے سامنے احتجاج مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر بلوچ وائس ایسوسییشن کے سی ایو منیر منگل بلوچ نے کہا کہ بلوچ وائس ایسوسییشن ایک انجیوز کی حیثیت سے کئی سالوں سے یو اینو سمیت یورپ میں بلوچ سیاسی حقوق اور پاکستانی بربریت کے خلاف عالمی دنیا کا توجہ مبذول کرانے کے لئے مختلف پروگرام سیمینار اور مظاہرے کرتا آ رہا ہے اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف تینک ٹینک جرنلسٹ ڈپلومیٹس کو مدو کر کے انہیں بلوچ اسطان بارے اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع دیتا ہے اسطان کی بازیابی کے لئے لگائی گئی بہو کھڑتالی کیمپ کو تین ہزار پانچ سو پچیس دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر خوزدار سے سماجی ورکرون کے ایک وفد نے کیمپ آپ کر لواحقین سے اظہار یک جہتی کی اس موقع پر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جیسے غیر محذب غیر فطری مافیا نمہ ریاست سے اچھائی کی امید رکھنا محال ہے مگر مقصد کے حصول کے لئے اجتماعی بنیادوں پر سخت سے سخت فیصلے ہمیشہ اہم ثابت ہوئے ہیں کل پنجگور میں موٹر سائیکل میں نصب بم دھماکے کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا جس میں سرکاری حمایت یافتہ ڈیت اسکوارڈ گروپ بجار شمبیزئی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے واضح رہے دھماکے میں دو افراد حلاق جبکہ بجار شمبیزئی کے بھائی ظاہر شمبیزئی سمیں دس سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں بلوچستان میں ریاستی اداروں کی ہاتھوں بلوچ نوجوانوں کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے کل لس بیلے یونیورسٹی سے مسلح افراد نے شعبہ زرائد کے طالب علم منیر احمد ولد بازید کو اغوا کر لیا ہے اینی شاہدین کے مطابق صادق کپڑوں میں ملبوس مسلح افراد نے منیر احمد کو پہلے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے بعد میں گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے کل شام ہی کے وقت پاکستانی خفیہ اداروں اور فوجی اہلکاروں نے آواران کے علاقے رونجان سے ایک شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جس کی شناخت بختیار ولد حسن سکن رونجان آواران کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف خفیہ اداروں نے تیرہ مارچ دوہزار انیس کو تربت کے علاقے آپسر سے حاتم ولد عظیم کو جبری طور پر گمشدہ کر دیا ہے جو بالگتر کا رہائشی بتایا گیا ہے دو سال قبل خوزدہ سے جبری طور پر اٹھائے جانے والا بلوچ نوجوان عبدالناصر ولد عبدالقادر خوزدہ سے بازیاب ہوا ہے عبدالناصر مشک نوک جو کا رہائشی ہے جو روزگار کے سلسلے میں خوزدہ گیا تھا دوسری طرف آواران اور کراچی سے پانچ سال سات ماہ قبل لاپتہ ہونے والے دو بلوچ نوجوان بھی بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں بازیاب ہونے والوں کی شناخت عبدالقریم بلوچ ولد فقیرداد سکنے کراچی ملیر اور انور جان بلوچ ولد محمد سکنے آواران کے ناموں سے ہوئی ہے دوسری طرف کیج سے بھی جبری طور پر لاپتہ ہونے والے دو افراد آج بازیاب ہوئے ہیں بازیاب ہونے والے افراد کی شناخت بالگتر لوپ کے رہائشی امیر بخش ولد الدین محمد اور حمید ولد ملہ نور کے نام سے ہوئی ہے دیرہ مراد جمالی کے حدود ٹول پلازا کے قریب وارٹر کورس میں ایک نامعلوم پینتیس سال شخص کی تشدد زدہ لاش برامد ہوئی ہے جس کو شناخت کے لیے سیول اسپتال ڈیرہ مراد جمالی منتقل کیا گیا ہے جعفر آباد کے قریب روجان جمالی روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکلی آپس میں ٹکرا گئی ہے جس کے نتیجے میں دو افراد عبداللہ اور محمد خان موقع پر جام بحق جبکہ ایک شخص صندیب کمار شدید زخمی ہو گیا ہے جام بحق افراد آپس میں چھچازاد بھائی بتائے جاتے ہیں لسبیلہ کے علاقے ہب ڈیم اسٹاپ نہر میں نہاتے ہوئے تین افراد ڈوب کر جام بحق ہو گئے ہیں ڈوبنے والوں کی لاشیں نکال کر اباسی شہید اسپتال کراچی منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف تربت میں کیچ کور میں نہاتے ہوئے دو نوجوان ڈوب کر جام بحق ہو گئے ہیں پنجگور کے علاقے شر چڑھائی کے قریب دو ایرانی ساختہ زمباد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئے ہیں جس کے باعث گاڑیوں میں آگ لگ گئی ہے اور ایک شخص موقع پر جام بحق ہو گیا ہے جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے ہیں ہب چوکی پل کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جام بحق ہوا ہے جسے ایدی ایمبولنس کے ذریعے سیول اسپتال ہب چوکی منتقل کیا گیا ہے دکی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص جام بحق جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے ہیں جام بحق شخص کے لواہ کی نے لاش کے ہمراہ احتجاجم بلوچستان سے پنجاب جانے والی مین شہرہ کو آمد رفت کے لیے بند کر دیا ہے لورالائی سے دکی آتے ہوئے باراتیوں کی ایک گاڑی الٹ گئی ہے حادثے میں ایک ہی خاندان کے بچوں اور خواتین سمیت نو افراد زخمی ہو گئے ہیں قلعہ عبداللہ میں یڑا بند چیک پوسٹ پر ایف سی اہل کارون نے ایک مسافر پر بری طرح تشدد کیا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے ہیں اس واقعے کے خلاف مشتعل افراد نے کوئٹہ چمن شہرہ کو بلا کر دیا ہے اور ایف سی کی ظلم کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما حاجی لشکری ریسانی نے بلوچستان نیشنل پارٹی سے علائی دگی سے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والی ایک خبر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ زندگی کے آخری سانسک بلوچستان کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رہوں گا اور سازشی اناثر اور ریاست کے ایجاد کردہ بوٹ پالش طبقے کی سازشوں کے آگے سر جھکانا میری فطرت میں نہیں ہے پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں سابق ممبر اسٹیٹ سی ڈی ای برگیڈیا ریٹائرڈ اسد منیر جو کہ پاکستان فوج کے خفیہ ادارہ آئی ایس آئی کے اہم آفیسر تھے نے اپنے اوپر سنگین الزامات کے بعد خودکشی کر لی ہے پولیس ذرا کے مطابق اسد منیر کی لاش ڈپلومیٹک انکلیو میں ان کے فلیٹ پر پھنکے سے لٹکی ہوئی ملی ہے واضح رہے گزشتہ روز نیب کے ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں اسد منیر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی تھی ان پر نیب نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایف الیون میں پلات بحال کرانے کا الزام لگایا تھا افغانستان کے صوبے غزنی میں ایک فوجی کارروائی میں تیس سے زائد طالبان شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں افغان حکام نے کہا ہے کہ افغان فضائیہ کے کارروائی میں القائدہ سے وابستگی رکھنے والے اکتیس مبجنہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے ہلاک ہونے والوں میں کم از کم نو خودکش حملہ آور بھی شامل تھے ایران کے خودستان صوبے کے دار الحکومت احواز کے قریب سے گزرنے والی گیس پائپ لائن میں ہونے والے دھماکے کی وجہ سے کم از کم پانچ افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں اور قریبی سڑک سے گزرنے والی چار گاڑیاں بھی دھماکے کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی ہے ایرانی حکام کے مطابق دھماک کا گیس لیکیج کے باعث پیش آیا ہے ہندوستان کے وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان سے مسعود اظہر کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان تب تک پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتا جب تک پاکستان اپنی سرزمین پر موجود دہشتگرد تنظیموں اور گروپس کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لاتی سشما سوراج کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کا مانا ہے کہ پاکستان کے وزیر یعظم عمران خان ریاستی آدمی ہے اگر وہ اتنے ہی سخی ہے تو جائش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو ہندوستان کے حوالے کر دیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ اجازت دیجئے آج کی نشریات میں شامل تھا